ستھا سے اور پھر میں مقدمہ دائر بھی کروں گا کہ تم نے اس طرح سے یہ نکلی بات کا پرچار پرشار کیوں کیا بھائی ڈیکٹر ہنوان تو کیول وشو کی دھرتی پر ایک ماتر دندرہوا میں ہیں اور کہیں ہے ہی نہیں امریکہ والوں نے کہا کہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تم تو دندرہوا دھام چلے جاؤ بس ٹھیک ہو جاؤ گے اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھو ایک بات آپ کو بتائیں دندرہوا دھام وہی آتا ہے جس کے ہردائے میں وشاد ہوتا ہے اور سب سے بڑا وشاد ہے روگوں کا کیوں بھائی روگوں سے وشاد ہے کی نہیں آپ کے پاس دھن ہے آپ کو سممان بھی مل رہا ہے بہت بڑا پدہ آپ کو مل گیا ہے بہت ساری جنتہ آپ کے آنگے پیچھے چلتی ہے لیکن بیماری اندر گھسی ہوئی ہے تو بولو سممان آپ کو اچھا لگے گا کیا نہیں لگے گا نا آپ نے کہا نہیں لگے گا سممان اچھا بینکوں میں اربوں روپیہ بھرا پڑا ہے اور آپ بیمار ہیں بڑے بڑے اسپطالوں میں آپ گئے ہسپیٹلوں میں آپ گئے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے آپ نے اپنے ندان کے لیے انرود کیا ڈاکٹروں نے کہا بھئی ایشی بیماری ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے بہت سے ڈاکٹر ہیں کیوں بھئی کہہ دیتے ہیں نا کہ بیماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے اب میں کیا کروں پھر بھی ڈاکٹر شاہب کوئی علاج ہے نہیں مانتے ہو بسواس نہیں ہے تو بمبئی چلے جاؤ بمبئی والوں نے کہا بہت پیسہ ہے تو امریکہ چلے جاؤ امریکہ والوں نے کہا کہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تم تو دندرہ ہوا دھام چلے جاؤ بس ٹھیک ہو جاؤ گے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں بھئی تو امریکہ کے ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو دندرہ ہوا دھام جانا پڑے گا تب ہی آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی تو ایسا ڈاکٹر سنسار میں دوسرا نہیں ہے کوئی پورے وشو کی دھرتی پر میں یہ مانتا ہوں کہ وشو میں اس دھرہ پر یتر تتر شروتر شیح ہنمان جی بھاراج کے اسطحان ہیں لیکن بشو کی دھرتی پر ڈاکٹر ہنمان تو کیول دندرہ ہوا دھام میں ہیں اور کہیں آپ نیٹ پر سرچ کر لیجئے آپ کر لیجئے سرچ کر لیجئے اور پھر مجھے بتائیے گا اور یدی آپ کو کہیں مل گیا دوسرا تو میں بات بھی کروں گا اس سنسٹھا سے اور پھر میں مقدمہ دائر بھی کروں گا کہ تم نے اس طرح سے یہ نکلی بات کا پرچار پرشار کیوں کیا بھائی ڈاکٹر ہنمان تو کیول وشو کی دھرتی پر ایک ماتر دندرہ ہوا میں ہیں اور کہیں ہے ہی نہیں سمست بیماریوں کا علاج دندرہ ہوا دھام میں ہے میں وشواص کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے ایسا نہیں ہے کہ میں دندرہ ہوا دھام میں آیا ہوں اس لیے کوئی بات پرسنسات مک کہہ رہا ہوں نہیں 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنمان جی کے دروار میں کوئی متھیا بات نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہنمان جی متھیا پرسنسات سننے کے عادی نہیں تیشری بات یہ ہے کہ ہنمان جی پرسنسات سننے کے عادی نہیں ہے لیکن یہ واسطوکتہ ہے کوئی پرسنسات ہے ہی نہیں بیٹھو بیٹا بکت تو بکت ہی ہوتے ہیں بیٹھو بیٹا بہت بڑیہ ہو بیٹھالو اور تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ سمیں بہت کم ہے کیا بتاؤں آپ کو سمیں اتنا کم ہے کہ مجھے سوہم لگ رہا ہے کہ ہنمان جی مہاراج اتنا بیست آپ نے مجھے کر دیا کہ مجھے تو اسوست ہو جانا چاہیے تھا لیکن ڈیکٹر ہنمان میری رکشہ کر رہے ہیں کیوں بھئی اتنا بیست کر دیا ہے یہ ستے بالکل بہت بیست ہوں ایک ایک دن میں دو دو تین تین سبھائیں اور لوگ مان بھی نہیں رہے ہیں اور لوگ انتجار بھی کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مہاراج آپ نے یہ سمیں دیا ہم اسی سمیں میں کر لیں گے کارکرم لیکن بھئیہ کارکرم تو کر لوگے لوگ سن بھی لیں گے لیکن یہ تو ہارڈ مانس کا شریر ہے کیوں پروابیت ہوگا کی نہیں ہوگا اور اب عمر بڑھتی جا رہی ہے تو شریر پروابیت ہوگا لیکن یہ وشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں جیسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ کامتہ ناتھ جی مہاراج اور شری دندرہوہ شرکار ڈیکٹر ہنمان جی میں انتر نہیں ہے اس لئے بھئیہ میں یہ ست کہہ رہا ہوں اتنا ویست ہونے کے بعد بھی شریر کامتہ ناتھ اور ڈیکٹر ہنمان مجھے سوست کیے ہوئے ہیں یہ میں سوہم انبھو کر رہا ہوں تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ دونوں الگ ہیں دونوں ہی ایک ہیں بولو ہیں کی نہیں دونوں ہی ایک ہیں اور سن لیجیے یہاں شریر ڈیکٹر ہنمان جی مہاراج ویراجمان ہیں اور کامتہ ناتھ جی میں بھی آپ جب درشن کریں گے تو پیچھے ہنمان جی مہاراج ویراجمان ہیں آپ درشن کریے تو پیچھے ہنمان جی مہاراج ہیں کی نہیں کامتہ ناتھ جی بھی ہنمان جی سے دور نہیں ہے بولو ہیں کیا ہنمان جی سے دور رہی ہیں ایک روپ میں وہ دندرہوا میں ڈاکٹر ہنمان کے روپ میں بیراجمان ہیں اور یہی ڈاکٹر ہنمان دوسرے روپ میں شری کامتہ نات جی کے دروار میں بیراجمان ہیں کامتہ نات جی کے دروار میں بیراجمان ہیں اس لیے کیشے کہا جا سکتا ہے کہ دندرہوا اور کامتہ نات میں انتر ہے دندرہوا شرکار میں اور کامتہ نات میں انتر نہیں ہیں سہستر چنڈی مہا یگ چل رہا ہے مہاراج جی گئے تھے ایک دن لیکن وہاں کے بھکت نہیں مانے بولے نہیں نہیں مہاراج جی راتری میں آئے دن میں تو آویں دن میں درشن دیں تو میں نے کہا تو میری بات بھی نہیں ٹالتے میری بات کو نہیں ٹالتے یہ بات بالکل صحیح ہے ابھی ابھی میں نے کہا کہ آج سنیوار ہے آج بسیس روپ سے لوگ شریحنوان جی کے درشن کے شاشات آپ سے بھبوت لینا چاہتے ہیں تو بولے نہیں مہاراج جی آپ نے آدیس دیا ہے اور آپ نے وہاں کہوی دیا ہے بھکتوں سے جہاں یگ چل رہا ہے ندی گاؤں میں تو ہم نشت روپ سے چلیں گے آپ کے ساتھ ہی چلیں گے آپ کے ساتھ ہی چلیں گے تو یہ تو شت ہے کہ ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ چلیں گے اور جنم جنم تک ساتھ رہیں گے کیوں بھائی ایک جنم نہیں جنم جنم تک ساتھ رہیں گے یہ تو پریم ہے عوین پریم ہے اس لیے اس پریم کو ٹھکڑایا نہیں جا سکتا ہے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے آئیے سنیے سمست بیماریوں کا علاج شیحن مان جی کے پاس اور ایک پرمان میں بہت اچھا دے رہا ہوں چلیے فون شاہ پرمان دے رہا ہوں میں کہتا ہوں چاہے جتنی عوشدیاں ہوں چاہے جتنی عوشدیاں ہوں چاہے جتنے رسائن ہوں لیکن ایک رسائن ایسا ہے کہ مردے میں بھی پران آ جاتے ہیں آپ کہو گے مراج جی وہ کونسا رسائن ہے اب ایک ایک بات کو دھیان سے سننا ایک رسائن ایسا ہے کہ پران بھی نکل جائیں لیکن جیونت مل سکتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہے امرت کیوں مراج ہے نہیں امرت یدی امرت جو ہے مردے کے مکھ میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے جیونت مل جاتا ہے اسے اس بات کو کوئی مائی کا لال یدی جھٹلانا چاہتا ہے کسی میں طاقت ہے دم ہے تو وہ ابھی آ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں امرت کو چیلنج دے رہا ہوں امرت کو میں چیلنج دے رہا ہوں امرت کو چیلنج نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن ہونا چاہیے امرت امرت ہونا چاہیے گنے کا رس لے کے آجاؤ امرت ہے پیلو کیسے مانا جائے گا کہ وہ امرت ہے وہ تو گرنے کا رش ہے امرت امرت ہوتا ہے آپ کہو گے مہراج جی کلی جگ میں امرت نہیں ہے کلی جگ میں کہاں امرت ہے کتھاؤں میں آپ سنا سکتے ہیں امرت اس کے گرنے کی امرت بتا کتھاؤں مہرمان میں کلی جگ میں مہرمان میں بھی کس سے آپ جیونت ملے گا